تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم بات کریں گے قدرت میں موجود ایک ایسے موجزے کی جس کو سترہ سو نوے سے پہلے کوئی نہ سمجھ پایا ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس نے زہر کو استعمال کر کے ایک ایسا علاج دریافت کیا جو کہ ایلوپیتک اور دیسی علاج سے سستہ اور باعثر تھا آج کی ویڈیو کا ہیرو ہانیمن ہے ہم نہ صرف ہانیمن کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے بلکہ مختصر الفاظ میں سمجھیں گے کہ اس کا طریقہ علاج کیسے کام کرتا ہے اور پھر اس کے اس علاج کے دریافت ہونے پر مخالف لوگوں نے اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں ہانیمن کی جس نے سترہ سو نوے اسوی میں ہومیوپیتھی کا ایجاد کیا ہانیمن سگزانمی میں سترہ سو پچپن اسوی میں پیدا ہوا اس کا پورا نام سیمیول کرسچن فریڈرک ہینیمن تھا اسے زبانے سیکھنے کا بڑا شوق تھا چنانچہ اس نے آٹھ زبانوں پر عبور حاصل کیا اور ابھی صرف اس کی عمر بارہ سال کی تھی کہ اس نے جنانی زبان پڑھانی شروع کر دی اور اس طرح چھوٹی عمر میں ہی زبانوں کا استاد بن گیا اس نے لائپزگ میں میڈیکل پڑھنی شروع کی پھر یہ ویانہ گیا اور وہاں سے ایر لانگن گیا جہاں ستنہ سو انتر میں یہ میڈیکل ڈاکٹر بنا اور ڈریسڈن میں پریکٹس شروع کر دی چونکہ پریکٹس کے دوران یہ غریبوں پر بہت احسان کرتا تھا اس لئے آمد زیادہ نہ تھی اس لئے اس نے پریکٹس کے ساتھ ساتھ زبانوں کی ترجمے کا کام بھی جاری رکھا ایلوپیتھی ڈاکٹر بننے کے گیارہ سال بعد اس نے ہومیوپیتھی طریقہ علاج دریافت کیا چھ سال زیادہ تر اپنے اوپر اور اپنے قریبی عزیزوں پر تجربہ کرتا رہا سترہ سو چھانوے میں پہلی بار طبی رسالوں میں مزامین کے ذریعے اس نے اپنی ہومیوپیتھ الفلسفہ سے دنیا کو اگاہ کیا اٹھارہ سو دس اسوی میں اس نے پہلی بار اپنی مشہور طبی کتاب اورگینن آف فریشنل میڈیسن شائع کی جسے ہانیمن کا ارگنان کہا جاتا ہے اور اٹھارہ سو گیارہ اسوی تا اٹھارہ سو اکیس اسوی کے عرصہ میں اس نے میٹیریا میڈکا تیار کی اٹھارہ سو بیس اسوی میں مخالفین کے دباؤ کے نتیجہ میں حکومت نے اس کے طریقہ علاج کو غیر قانونی قرار دے کر اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا لیکن پہلے اس سے کہ اس فیصلے پر عمل درامت ہوتا اس نے آسٹریہ کے شہزادہ کارل شوارزن برگ اور لائبزگ بلا کر کامیابی سے اس کا علاج کیا کیونکہ آسٹریہ میں یہ پہلے ہی غیر قانونی ہو چکا تھا پرنس کو اس علاج سے اتنا فائدہ پہنچا کہ اس نے آسٹریہ کے کینگ فیڈرک سے درخواست کی کہ اس پابندی کو ختم کر دیا جائے مگر ہانیمن کی بدقسمتی سے یہی شہزادہ ٹھیک ہونے پر فوراں عیاشی اور شراب نوشی میں مبتلا ہو گیا اور اس سال پھر بیمار پڑا تو ایلوپیتھے کی علاج شروع کیا لیکن تھوڑی مدد ہی میں دم توڑ گیا اس کا سارا الزام آسٹریہ کی حکومت نے ہانیمن کو دیا اس کا ریایہ پر ایسا سخت رد عمل ہوا کہ جگہ جگہ اس کی کتابیں جلائی جانے لگیں اور ہانیمن کو اپنے ملک سے فرار ہو کر کوتھن میں پناہ لینی پڑی یہاں ڈیوک آف کوتھن نے اس کی سرپرستی کی وہ چودہ سال کوتھن میں رہا اور اس عرصہ میں مزمن بیماریوں پر گہرہ تحقیقی کام کیا جس کی پہلی جلد اٹھارہ سو اٹھائیس اسوی میں شائع ہوئی اٹھارہ سو تیس اسوی میں اس کی بیوی کی وفاد ہوئی اور اٹھارہ سو پینتیس اسوی میں اس نے ایک فرنچ خاتون سے شادی کی اور پیرس منتقل ہو گیا اٹھارہ سو پینتیس اسوی سے لے کر اٹھارہ سو تیرتالیس اسوی یعنی اپنی وفاد تک یہ فرانس میں رہ کر ہومیوپیتھی کے پریکٹس کرتا رہا اب کچھ بات کرتے ہیں سر ہانمن کے طریقہ علاج کی مشاہدے کی روح سے ہانمن کو پتا چلا کہ جسم ہر بیرونی حملے کے خلاف ایک طبی رد عمل دکھاتا ہے ہر وہ چیز جسے جسم اجنبیت محسوس کرے خواہ غزا ہو یا دوا ہو یا کسی قسم کا زہر ہو جسم کا دفاعی رد عمل اس کے خلاف حرکت میں آ جاتا ہے یہ بیرونی حملہ جتنا کمزور ہو اتنا ہی آسانی سے جسم اس کے خلاف کامیاب دفاع کرتا ہے اور جتنا خفیف یہ عمل ہوگا اسی قدر آسانی سے جسم اس کو ناکام بنا دے گا دکٹر ہانمن نے استبی نظام دفاع سے استفادہ کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا یعنی جسم میں کوئی ایسی بیماری موجود ہو جس کو جسم نے کسی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہو اور مقابلہ نہ کر رہا ہو تو اگر بہت ہی لطیف مقدار میں کوئی ایسا زہر جس کی علامتیں اس بیماری سے ملتی ہوں جسم میں داخل کر دیا جائے مگر اسے ہلکا کرتے کرتے بلکل بے اثر کر دیا گیا ہو تو جسم اس نہائیت کمزور بیرونی حملہ کے خلاف جو رد عمل دکھائے گا اسی رد عمل سے اس اندرونی بیماری کو بھی ٹھیک کر دے گا جو اس زہر کی علامتوں سے قریب مشابہت رکھتی ہو تو یہ تھی آج کی داستان جس میں ہم نے قدرت کی ایک طاقت سے پردہ ہٹایا اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی ہمیوپیتھی علاج کے متعلق اگاہی مل سکے اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ